رات کی آخری ٹرین کا انتظار کرتے ہوئے سارا ٹرین سٹیشن پہ اکیلی کھڑی تھی دراصل سارا کا تعلق اٹک سے ہے اور وہ اسلام آباد میں جوب کرتی ہے سارا نے اپنے اوفیس سے کچھ دنوں کی چھٹیاں لی ہیں تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کر سکے سارا آج اپنے اوفیس سے لیٹ ہو گئی کیونکہ اس کو اپنے اوفیس کے کچھ ٹاسٹ کمپلیٹ کرنے تھے جس کی وجہ سے اس کو دیر تک کام کرنا پڑا ٹرین سٹیشن پہ بہت خاموشی اور اندیرہ تھا اور وہ وہاں اکیلی کھڑی تھی لیکن پھر اچانک سارا نے ٹرین کی دوسری جانب کسی کو چلتے ہوئے دیکھا سارا نے اس کو گوھر سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ غائب ہو گیا سارا کا دل زور زور سے دڑک رہا تھا اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی میں صرف چیزوں کا تصور کر رہی ہوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں لیکن وہ اپنے اندر موجود بچینی کو نظر انداز نہیں کر سکی اس نے بچینی کا احساس بڑھتا ہوا محسوس کیا اس کے بعد سارا نے پیچھے کا روح کیا اور بینچ کے قریب چلی گئی بینچ پہ بیٹھنے کے بعد سارا ٹرین کا ویٹ کرنے لگی سارا نے جب سامنے کا روح کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے ٹرین کی دوسری جانب سے کوئی اسے گوھر رہا تھا جس کو دیکھ کے سارا خوف زدہ ہو گئی وہ دیکھنے میں ایک خوفناک بوت لگ رہا تھا اور اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور وہ مسلسل سارا کو گوری جا رہا تھا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا چاکو سارا کو دکھایا جس کی وجہ سے سارا مزید گبرا گئی اس کا دل اس کے سینے میں زور زور سے دڑک رہا تھا اور کسی بھی وقت پھٹنے کا خطرہ تھا وہ جانتی تھی کہ اگر اس کو زندہ رہنا ہے تو اس کو جلدی یہاں سے باغنا ہوگا سارا بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر سوچے سمجھے وہاں سے باغی سارا اپنی جان بچا کر باغ رہی تھی کہ اچانک وہ بودھ پھر سے اس کے سامنے آ گیا جس کو دیکھ کے سارا کا خوف مزید بڑھتا چلا گیا سارا پیچھے کی طرف مڑی اور ایک دفعہ پھر اپنی جان بچا کر باغی تھوڑا آگے جانے کے بعد سارا سیڑھیوں کے راستے سے اوپر کی جانب چلی گئی جب سارا اوپر پہنچی تو اس کو ایک ایلیویٹر نظر آیا سارا نے ایلیویٹر کا بٹن دبایا اور ایلیویٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگی اور پھر جیسے ہی ایلیویٹر اوپن ہوا وہ بودھ ایک دفعہ پھر سے سارا کے سامنے آیا جس کو دیکھ کے سارا پریشان ہو گئی اور ایک دفعہ پھر سے وہاں سے باغی سارا باغتے ہوئے نیچے آئی تو اس نے دیکھا ٹرین سٹیشن کی جانب آر ہی ہے سارا وہاں ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگی اور جیسے ہی ٹرین رکی سارا ٹرین میں سوار ہو گئی یہ ایک چاندنی رات تھی جب سارا نے خود کو ٹرین کے ڈبے میں اکیلے پایا سارا ٹرین میں سوار ہونے کے بعد ڈری اور سہمی ہوئی ایک کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی ٹرین کا اندرونی حصہ مدھم روشنی میں تھا سارا نے ٹرین میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی اس امید میں کہ وہ گہری نین میں ڈوب جائے جیسے ہی ٹرین ایک سرنگ سے گزری ایک غیر فطری سردی نے ٹرین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سارا کی سانسے سفید پھونگوں میں بدل گئی کچھ ٹھیک نہیں تھا اس نے چاروں طرف نظر دہرائی سارا کی نگاہیں ایک سایہ دار کونے سے دوسرے کونے میں جا رہی تھی پھر اچانک سارا کو وہی بوت نظر آیا جس کو اس نے ٹرین سٹیشن پر پایا تھا سارا کے دل کی دڑکن ایک دفعہ پھر سے تیز ہو گئی سارا نے ڈرتے ہوئے پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو تم مجھ سے لیکن اس بوت نے بغیر کچھ بولے سارا پہ حملہ کر دیا اسی جانب سارا کی آنکھ کھلی سارا نیند سے بیدار ہوئی تو اس کا دل خوف سے دڑک رہا تھا یہ صرف ایک ٹراؤنا خواب تھا سارا بلکل ٹھیک تھی کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین سارا کے سٹوپ تک پہنچ گئی گہری سانسے لیتے ہوئے سارا نے خود کو یقین دلایا کہ وہ بلکل محفوظ ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی سارا کافی عرصے تک انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرین سٹیشن پہ اپنے تجربات بیان کرتی رہی کچھ لوگوں نے اسے محض افثانہ قرار دیا اور کچھ لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کیا صرف وہی لوگ جو خفرانک رات میں ٹرین سٹیشن پہ ٹھہرے سارا کی طرح اس دہشت اور چھٹکارے کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ہورر اینیمیٹڈ سٹوریز دیکھنے کا شوک رکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز اون کر لیں